تو اللہ نے ان تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں رسالت دے دوں تم میری طرف سے اپنے قوم کی طرف رسول بان کر کے چلے جاؤ یہ تمام ستے نبی تھے ان میں سے کوئی ایک نبی ایسا نہیں جس کی نبوت میں شک کیا جائے جن سے اللہ نے میشاک لیا جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا میں نے تمام نبیوں سے یہ میشاک لیا کہ لما آتیتتم من کتاب و حکمہ جب تم کو میری طرف سے نبوت مل جائے کتاب مل جائے حکمت مل جائے سم جاکم رسولم پھر تمہارے پاکے کیسا رسول آ جائے یعنی جناب محمد الرسول اللہ تو اللہ نے ان تمام ستے نبیوں کو یہ تاقیدن فرمایا کہ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ تم کو اس نبی کے اوپر ضرور ایمان لے آنا پڑے گا وَلَتَنْفِرُنَّا اور اس کی ضرور نصرے کو رمضات کرنی پڑے گی یعنی اللہ نے تمام نبیوں کو کہہ دیا کہ تم کو اپنی ستی نبوت کو اس وقت چھوڑنا پڑے گا جب تمہاری اس ستی نبوت کے ہوتے ہوئے میرے ایک ایسے پیغمبر جن کے سر پر میں خط نبوت کا تاج رکھ کر کے پیجوں گا یعنی محمد الرسول اللہ تو تم کو اپنی ستی نبوت چھوڑنی پڑے گی اور محمد کی نبوت پہ ایمان لے آنا پڑے گا حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمد فاروق کے ہاتھ مبارک میں اور آق تورات کے چند اور آق تھے اور وہ ان کو پڑھ رہے تھے اور کسی کو سنا رہے تھے سیدنا صلی کے اکبر بھی پاس کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مجلس میں پہ شریف فرما ہو گئے عمر کو پتا نہ چلا وہ نیچے رگاہ کر کے وہ تورات کے اورات پڑھ رہے ہیں تو اسی دوران میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کا تحمل عوض ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ یہ عمر تورات میرے ہوتے ہوئے تورات پڑھ رہے ہیں علاقہ تورات میں کیا غلق بات نہیں تھی بات تو ہوں تھی جو تورات میں صحیح بات تھی لیکن حضور کی موجودی میں سیدنا عمر فاروق نے جب اورات تورات کے پڑھنا شروع فرمائے تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گا اور سیدنا صلی کے اکبر نے اپنے ہاتھ مبارک سے سیدنا عمر فاروق کے بازو مبارک پر ہاتھ مار کر کے فرمایا کہ سکاوت کا ام و قیامر اے عمر تجھے تیری مار ہوئے امزل اللہ و جی رسول اللہ ذرا سر اوپر اٹھا تو رات پہ پکتہ جا رہا ہے محمد عربی کے چہرے انور پہ نظل ڈال جب عمر نے اپنی آنکھ کو اوپر اٹھایا حضور کے چہرے کی طرف متوجہ کیا تو حضور نے فرمایا اے عمر تُو تورات پڑھ رہا ہے لوکان شاہب تورات موسیٰ جو شاہب تورات جس پہ یہ تورات اچھی موسیٰ لوکان حین اگر وہ اب زندہ ہوتے تو لماوس آہو اللہ اتباعی تو اے عمر تُو تو ان لوگوں کو سنا رہا ہے موسیٰ بھی اگر اس وقت موجود ہوتے تو ان کو بھی میری نبوت پر ایمان لیانا پڑتا اپنی نبوت چھوڑنی کرتی موسیٰ کا بھی چھتکارہ میری اتباع کے بغیر ناممکن تھا تو یہ ایک بہت بڑا اعزاد ہے اس امت کے لیے کہ اللہ پاک نے جنابِ محمد الرسول اللہ کا ختمِ نبوت کا اعلان ایسے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اگر حضور کے ہوتے ہوئے اگر کل سکھے نبی بھی موجود ہو تو فرمایا اس سکھے نبی کی بھی نبوت نہیں کل سکتی تو میرے دوستو جب حضور کی ختمِ نبوت کا مفہوم اس قدر واضح اس قدر محکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سکھے نبی کی سکھی نبوت نہیں کل سکتی تو بھلا ایک اس آدمی کی نبوت جس کی زندگی میں کوئی ایک بات بھی صحیح نہیں نکلی جتنے جملے بھی زندگی میں فرمائے جتنی بھی سپیشنگویاں کی مل رہنے وہ سب کی سب جوٹھی نکلیں وہ کیسے نبی بن سکتا ہے جبکہ حضور کے آنے کے بعد سکھے نبی کی نبوت نہیں کل سکتی تو پھر بھلا جوٹھے نبی کی نبوت کیسے کل سکتی ہے اس لیے یہ اعزاز اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمایا کہ نبوت کا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما کر حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نبوت ختم ہو سکتی تھی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ختم ہو سکتی تھی لیکن نہیں اللہ نے یہ اعزاز امت مصدبع صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانا تھا کہ حضور کو ختم نبوت کا عطاق پنا کر اس امت کے لیے حضور کا انتخاب فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر حقوق کی حفاظت اس امت کے ذمہ لگا دی صور فرمایا ان نبیو اولا بالمومنین من انفسیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ جرامی اولا بالمومنین ایمان والوں کے نزدیک عزیز طرح ہیں من انفسیں ان کی جانوں سے اور اسی وجہ سے فرمایا وَأَذْوَادِهُ جو نبی کی گھر والیاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں جس طرح ماں عدب ضروری ہے نبی علیہ السلام کی گھر والیوں کا عدب ماں سے بھی زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ وہ جنابِ محمد الرسول اللہ کے حرم پاک میں چلی گئیں تو اللہ پاک نے یہ ایمان والوں کی جیوٹی لگا دی کہ جہاں نبی کی عزت کا مسئلہ آئے جہاں نبی کی توقیر کا مسئلہ آئے جہاں نبی علیہ السلام کی ناموز کا مسئلہ آئے اس وقت ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ایک ہی شکل ہے کہ آدمی اپنی جان کو دے دے سید اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یا وہ زبان نہ رہے یا وہ کان نہ رہے جب نبی کی توہین کا مسئلہ آ جائے یا تو اس زبان کو ختم کر دو یا پھر خود آدمی اپنے آپ کو چکرا کر خلا کر دے کہ وہ خود باقی نہ رہے تاریخ شاید ہے کہ جب تبھی بھی ایسا موقع آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حملے ہوئے جس طریقے سے حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے دور میں جب ایک ہنڈیو راج پال نے کتاب لکھی نعوذ باللہ استغفراللہ اس کا نام رنگیلہ رسول رکھا اور آج بھی میرے شامعین حضرات میں جس مقصد کے لئے کراچی آیا ہوا ہوں آپ یقین کریں کہ وہ بھی ایک ایسا دردناک واقعہ ہے جو انشاءاللہ کسی وقت پھر آپ کی حضرت میں پیش کیا جائے گا ایسا دور یعنی جب بھی آیا تو اللہ پاک نے بہت سارے انسانوں کو اس وقت ان کا انتخاب فرمایا اور توہیم کرنے والے کو پیفر کردار تک پہنچایا راج پال نے کتاب لکھی رنگیلہ رسول اور پھر اللہ پاک نے اس کے انتقام لینے کے لئے ایک لہار کے بیٹے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو جن کی عمر اچھارہ سال کی ان کا انتخاب فرمایا سے آئی بات اس جنگ sets